تو بھی آجا ہم پھر سے کہلنے والے سٹینڈر ڈیپ اور سیدھی بات بتاؤں تو اس وقت ہمارا جو بزنس ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں چل رہا دیکھ رہو صرف ایک کمپیوٹر ہے ہمارے پاس اور ایک بھی کسٹمر نہیں آبی اس وقت ہمارے پاس ایک کسٹمر بھی نہیں بیٹھا ہوا آجا بھائیا آجا تو تو آجا یار کوئی تو آجا ہے ہمارے اس میں اچھ مسئلہ کیا ایک کسٹمر کیوں نہیں آرہے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر صرف ایک ہے اگر ایک کسٹمر آتا ہے تو دوسرا ٹھائرہ رہتا ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے جلدی سے نا میں کچھ کمپیوٹر وغیرہ لے لیتا ہوں اور ان کو میں رکھ دیتا ہوں ایمازون پر چلا جاتا ہوں جو کہ ایمازون ہی ہے اپنی وہیں پر چلا جاتا ہوں اور نہ کمپیوٹر لیتا ہوں ایک مجھے لینے یہ آرکیڈ مشین بہت سارے لوگ آرکیڈ مشین کھیلتے ہیں وہ والے جس کے پر ٹکن تھری کھیلتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے وہ ہمیں آرکیڈ مشین لینے کیا ہے اور نہ اور کمپیوٹر ایک اچھا سا لینا ہے گیمنگ کمپیوٹر اس وقت لینے والے کیونکہ پیسہ بہت ہے بس گننے والے چاہیے تو جلدی سے نا میں گیمنگ کمپیوٹر لے لیتا ہوں یہ 870 ڈالر ٹھیک ہوگا یا یہ مجھے وائٹ کیس بہت اچھی لگ رہی ہے یہ ہی کر لیتا ہے 999 ڈالر کھائے گا ٹھیک ہے یہ ایک یہ آرڈر کر دیا اور مجھے ایک آرکیڈ مشین اپنی لینی ہے ہم نے آرکیڈ مشین میں چودہ سو کی ہے بارہ سو کی ہے تیرہ سو کی ہے چودہ سو کی لیتے ہیں بھئی پیسہ بہت ہے چودہ سو کی یہ لے لی اور چیئر ہمیں چاہیے کیونکہ ہم گیمنگ کمپیوٹر لینے والے ہیں تو گیمنگ چیئر بھی ہمیں چاہیے ہم نے وائٹ کمپیوٹر لیا نا یہاں پر وائٹ چیئر بھی ہے پڑی میں گئے تو یہ ہی لے لیتا ہے یہ والی بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے اچھا چیئر میں بہت ساری ورائٹی ہے ان کے پاس یہ ہی لے لیتا ہے کیونکہ یہ وائٹ ہے ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ میچ کرے گی ہمارے کمپیوٹر بھی وائٹ ہے تو یہ بھی ایڈ ٹو باسکٹ کر لیتا ہوں اور کی بورڈ چاہیے ہمیں کی بورڈ وائٹ نہیں لینا یہ گندہ کی بورڈ ہے یہ والا نہیں لیتے کوئی اچھا گیمنگ کی بورڈ 900 ڈالر کا یار یہ کیا مزہ کا پتہ نہیں کیا ہے مجھے یہ 690 ڈالر والا اچھا لگ رہا ہے یہ ایک ایڈ ٹو باسکٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہوگیا اور مونیٹر اپنا مونیٹر اچھا لینا ہے کیونکہ گیمنگ کمپیوٹر ہے نا گیمنگ کمپیوٹر کے لیے بہت اچھا مونیٹر چاہیے ہمیں اور یہ میں لے لیتا ہوں پرو ایل سی ڈی یا گیمنگ مونیٹر یہ ہے یہ ایڈ ٹو باسکٹ یہی کر لیتا ہے اور ماؤس ایک ہمیں چاہیے اچھا سا ماؤس بھی گیمنگ ماؤس چاہیے ہمیں آر جی بھی ماؤس ٹھائی رہا ہوا ہے تین سو ستہ ڈالر کا یہی لے لیتا ہوں بھئی تو جلدی سے نا میں بس یہی چیزیں ہیں آرکیڈ مشین لے لیا ہے ایک کمپیوٹر لے لیا ہے اور اٹھائے 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 مجھے لگتا ہے کسٹمر آئے ہوئے کوئی یہ تو دوسرا کسٹمر آیا فو والا کسٹمر چلا گیا یا اور اس نے پیسے نہیں دیئے اوہی یار میں ادھر بیزی تھا اچھا میں اس کو اپروو کر دیتا ہوں یہ جو کسٹمر آئے ہوئے جلدی سے یہ بھی چلا گیا نا وہی خسارے میں چلے جائیں گے اچھا اس کو میں نے اپروو کر دیا اور میں اچھا دیکھو ریویو بھی دے کر گیا ہے وہ پچھلا والا کسٹمر ایک تو اس نے پیسے نہیں دیا اوپر سے گندہ ریویو دے کر گیا ہے یار یہ ملے مجھے مجھے یہ ملے چیئر تو میں لے دیا ٹیبل مجھے چاہیے میں دیکھ لوں ڈیسک کہاں ٹھہری ہوئی ہے اپنی ڈیسک یہ ٹھہری ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے گیمنگ ٹیبل یہ والی ہاں بیسک گیمنگ ٹیبل یہی لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو بس بس یہی آرڈر کر لیتا ہے اور زیمزور والے آپ ڈیلیوری کرنے آئیں گے جلدی سے زیمزور والے آجائے مجھے اب ان کا انتظار ہے بس آگے زیمزور والے بھئی اپنا کیمل آرہا ہے اور دیکھو تو زیمزور پرائیم آرہا ہے بھئی اس وقت ایمازون پرائیم نہیں کیمل پرائیم اوہ پیسے پیسے لے لوں میں اس سے پیسے لے لوں دو بھئی پہلے بھی خسارے میں جا رہے ہیں ہم اور جلدی سے بھئی یہاں پر چیزیں ڈرپ کرو اور نکلو یہاں پر چوری چوری نہیں کرنے میں بندوں کو قریب ہی نہیں آنے دیتا اچھا میں جلدی سے گیمنگ مونیٹر اپنا اٹھا لیتا ہوں اس کو ابھی سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں کیونکہ پہلے اوہ میں ادھر رکھ بھی نہیں سکتا چلو میں پھر اندر ہی جا کر رکھ دیتا ہوں یہ میں رکھ لیا یہاں پر گیمنگ مونیٹر کیا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوری نہ کرنے جا رہا ہے یہ بس اور یہ بیسک گیمر ٹیبل بھی آگئی اچھا بس اس کو میں سوچ رہا ہوں اچھا جا جا ٹھیک ہے یہ چلا جائے میں اپنی دکان بند ہی کر دوں کیونکہ مجھے یہ ساری چیزیں سیٹ اپ کرنی ہے میں فس گیا ہوں اوہ بھئی فس گیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں دے پیسے دے پیسے دے پیسے دے بھئی یہ لوئے پیسے اٹھا دیا اور جلدی سے میں اپنی شاپ کو بند کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی مجھے کام کرنا ہے بہت سارے اپلی سے میں یہ والی ٹیبل رکھ دیتا ہوں اس سائیڈ پر اور جو ہم نے نائی ٹیبل اپنی لیا ہے گیمنگ ٹیبل اس کو رکھ لیتا ہوں بلکل یہاں پر ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے یہ والی ٹیبل مجھے بیچ دیں چاہیے یہ پوری مجھے گندی لگ رہی ہے اس وقت ٹھہرو ٹھہرو میں اس وقت ٹیبل لیتا ہوں ایک ہمارے پاس سائیڈ میں ٹھہرو ہوں اسکو بند کر دیتا ہوں ہممارے پاس ایک شاپ بھی ہے جو اس کے بھی فیدmor ہیں جو کہ چلی ہوئی چیزیں لیتا ہے ہم جو چلی ہوئی چیزیں لے بھی سکتے اور بیچ بھی سکتے ہیں اس کو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور ٹیبل جو ہے نا میں اس کو بیچ دیتا ہوں سیلزمین کو بھئی یہ لے بھئی ٹیبل میں نے بیچ دیا اور مجھے یہاں پر تو کوئی اچھی ٹیبل نہیں ملے گی اس لئے مجھے لگتا ہے مجھے زیمزور سے ہی ٹیبل منگانی پڑے گی ایک اچھی ٹیبل چاہیے کیونکہ یہ یار یہ گندی لگ رہی تھی گیمنگ ٹیبل کے قریب میں ایسی ٹیبل بہت گندی لگ رہی تھی اس لئے ہمیں اچھی ٹیبل چاہیے جلدی سے کھل جا بھئی یہ بھئی کھل گئی یہ بھی آگئے زیمزور پر اور مجھے چاہیے ایسی ٹیبل جیسے میں نے ابھی لیا اور یہ بھئی یہ ڈال دیا یہ میں نے آگیا اب زیمزور والے آتے ہی ہوں گے جلدی سے میں سیٹنگ کرلوں ان کی مجھے لگتا ہے میں جو یہ والا میں نایا کمپیٹر لیا ہے دیکھو کیسے نیچے پڑا ہوا ہے ان کو میں سیٹ اپ کر لیتا ہوں یہ اس کو رکھ دیا ہے ادھر اور جو اس کا مونیٹر ہے یہ والا ہے گیمنگ مونیٹر ٹھیک ہے یہ والا گیمنگ مونیٹر اور میں اس کو رکھ لیتا ہوں بلکل ادھر ٹھیک ہے اور جو ہمارا گیمنگ کی بورڈ ہے وہ کہاں پر ہے وہ باہر پڑا ہوا کیا ابھی تک اوہ زیمزور والے آگئے چلو بھئی اچھا دفع ہو جا اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیزیں اوہ جاؤ بھئی کیا ہو گیا پاگل ہو گئے ہو بھئی ایک تو اونٹ ڈیلیوری دینا ٹھیک ہے ٹیبل آ گئی ہماری اور جلدی سے اپنی ٹیبل جو ہے نا اس کو یہاں پر بلکل اس کے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اوہے ہوئے 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 بھئی کیا فیل آئے گی جلدی سے اپنا جو یہ چیزیں اور ہمارے پاس ہیں نا سائبر مشین ہے یہ تو اٹھے رو اس کو ابھی یہی پر رکھی رہا ہے یہ ابھی یہی پر رکھی رہا ہے مجھے کی بورڈ چاہیے کی بورڈ یہاں پر پڑھا ہوگا ہاں یہ ہے کی بورڈ اور یہ میں جلدی سے کی بورڈ اٹھا لیتا ہوں اور میں اس کو رکھ دیتا ہوں بلکل یہاں پر اور جو گیمنگ ماوس ہے نا وہ بھی باہر ہی پڑھا ہوا ہے گیمنگ ماوس یہ ہے اوہ بھئی یہ دیکھو چل بھئی ہٹ جاگے سے ٹھیک ہے گیمنگ ماوس کو رکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ ہے بھئی گیمنگ ماوس اور جو چیر ہے نا اپنی اس کو رکھ لیتے ہیں بلکل اس طرف کر کے ہوئی 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 بھائی مزہ آنے والا ہے بہت ہی انتھلے والا اچھا یہ چیر بھی تو مجھے سیل ہی کر دینی چاہیے اب میں نے اتنا بڑی ٹیبل لے لیا ہے چیر تو مجھے سیل کرنی چاہیے جلدی سے میں زہمزور پر جاتا ہوں اور چیر بھی اپنی منگا لیتا ہوں یہ بھئی چیر یہ ہی وائٹ والی چیر چاہیے آپ ان کو اور جلدی سے اس کو ایڈ ٹو کمپلیٹ پیمنٹ کرتے ہیں زہمزور والے ہیں جب تک آتے ہیں میں یہ وال چیر اس کے پاس جاتا ہوں سیل کر کے آتا ہوں یہ ایسے ضائع ہو جائے گی اس کو اگر میں سیل کر دوں گا تو مجھے کتنے ڈالر کے ملے گی اچھا پچاس ڈالر مل گئے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے یہ پہلے سے ہی ہم نے جب اپنی وہ لی تھی نا اچھا میں آپ کو بتا یہ بھی یہ دیکھیں یہاں پر کمپیوٹر رکھے ہوا یہ بھی میں بائی کر سکتا ہوں یہاں پر بہت ساری چیزیں رکھے ہوں جیسے یہ و کی بورڈ وغیرہ بہت ساری چیزیں وی آر بھی رکھا ہوا ہے بھائی تو یہاں سے میں چیزیں لے سکتا ہوں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی نا کوئی جب میرے پاس پیسے کم ہوئے تو یہاں سے مانوں گا چیزیں لے جاؤں گا ٹھیک ہے اچھا زہمزور والے ڈریوی کر گئے ہیں اور یہ آیا ہے ہمارا پیکیج گیمنگ چیئر کا اوئی اوئی یہ کس یہ دیکھ یار یہ اونٹ ہماری آرکیڈ مشین کو بھی گرا گیا ہے چلو اچھا کوئی ب بات نہیں ہے ماف کرتے ہیں اس کو اور جو گیمنگ چیئر ہے نا آپ نے یہ ابھی بالکل ایسے یہاں پر رکھ دیتے ہیں یہ بھائی گیمنگ چیئر اپنی رکھ دی ٹھیک ہے کمپیوٹر رکھ دیتے ہیں یہاں پر اور جو اس کے ساتھ نا مجھے وائٹ کمپیوٹر ہی چاہیے تھا لیکن ابھی پیسے بہت کام ہیں اس لئے یہی ٹھیک ہے ورنہ وائٹ کمپیوٹر ہوتا نا بہت ہی میچ کرتا جیسے یہ میچ کر رہا ہے نا تو یہ بھی میچ کرتا لیکن اس کا بلیک کمپی چلو کوئی بات نہیں ہے پھر لے لیں گے جب پیسے ہم جب انہی سے پیسے بنا لیں گے نا پھر لے لیں گے بھئی اچھا جلدی سے اس کو رکھتے ہیں اور بھئی اپنا سیٹ اپ ریڈی ہے اوہ سائبر مشین رکھی ہوئی اپنی یہ اٹھا لیں یہ بھئی آرکیڈ مشین اپنی رکھتے ہیں بلکل کہاں پر رکھوں یہاں پر رکھوں یا اس طرف رکھوں میں اس طرف رکھ لیتا ہے ٹھیک ہے بس اس طرف ہی رکھ لیتا ہے یہ اپنی آگئی سائبر مشین ٹھیک ہے بھئی اور جلدی سے نہ اپنا کیفے کھول دیتا ہوں میں اور بھئی اب ایک نمبر مزا آنے والا ہے کیونکہ ہمارے پاس اب تین چیزیں ہیں یعنی ایٹ اٹھا ٹائم تین کسٹمر ٹھائر سکتے ہیں تو بھئی پیسے تو ظالم ملیں گے اچھا ہم نے اتنا بڑے کمپیوٹر رکھے ہیں تو ہمیں ایک چیز تو کرنا بنتا ہی ہے نا میں ان کمپیوٹر کی پرائسز بڑھا دیتا ہوں جو کہ یوز کرنے آئیں گے نا پر آور کی میں پرائس بہت ہی بڑھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے کمپیوٹر بہت اچھے ہیں جیسے یہ ٹھہری ہویا ہے اس وقت پرائس ہے نورمل دوسرے کمپیوٹر کی بھی نورمل ہے پہلے کمپیوٹر کی بھی نورمل ہے میں اس کو کار دیتا ہوں بھئی ویری ایکسپنزی کیونکہ ہم نے بہت ہی ہی ایوی کمپیوٹر لیو ہے گیمنگ کمپیوٹر کوئی مزاق نہیں ہے تو اس کو بھی ہی ایوی اور یہ بالا بھی ہی ایوی دونوں بھئی ڈبل پیسے بنیں گے جتنا ہمارے پہلے بن رہے تھے اس سے ڈبل پیسے بھی بنیں گے کیونکہ ہم نے پرائس ویری ایکسپنزیو رکھ دیا ہے اب جلدی سے کوئی کسٹمر آجائے کیونکہ ابھی تک تو کسٹمر کوئی بھی نہیں آیا میں نے اپنی شاپ کھولی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے شاپ بھی کھ نہیں تیسرا نہیں آیا دو کسٹمر آگئے بھئی جلدی سے میں ان کو اپروو دے دیتا ہوں چیک کر رہے ہو بھئی بزنس رائز پر رہا ہے دو دو کسٹمر پہلے ایک کسٹمر آتا تھا اور میں جلدی سے ان کو اپروو کر دیتا ہوں او بھئی انجوئے کرو انجوئے کرو اب آرکیڈ مشین پر بھی کوئی کسٹمر آ جائے آ گیا آ گیا مجھے لگتا ہے کسٹمر آ گیا اوہ صفائی بلکل بھی نہیں اپنی دکان کی جلدی سے اپنے کیفے کی یار دکان میں کہہ رہا ہوں تو میں اس کو بھی صاف کر لیتا ہوں اور یہ دیکھ پیر کے نیچے کچرہ پھینک رہے ہیں یار ان کو اب کیا بولیں یہ لو بھئی اس کے سارے میں صفائی کر لیتا ہوں اور کہیں تو نہیں پڑا ہوا کیاں جا رہا ہے بس ہاں ٹھیک ہے آجا یہ جو بندے ہوتے ہیں نا یہ والے جو آرکیڈ مشین یوز کر کے جا رہا ہے یہ سکھے ڈالتا ہے اس لئے ان کے پیسے نہیں ہوتے یعنی سکھے جو ڈالتا ہے وہ ہی ہی ہمارے پیسے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو جلدی سے میں اس سے پیسے لے لیتا ہوں اور بھئی 77 ڈالر دیکھ رہے ہو اگر یہ میں پہلے نارمل پرائس پر ہوتا ہے نا مجھے تقریب میں ملتے ہیں 30-40 ڈالر اب 77 ڈالر اوے ہوئے ہوئے بھئی مزہ ہی مزہ اچھا مجھے اب نا جو مین چیز ہے نا ہمارے پاس اس وقت جو اپنا فلور ہے نا وہ بھئی بہت ہی گندہ ہے بہت ہی اوے تھوڑا کچھرا پڑا ہوا ٹھائرو میں یہ ساف کرلوں مجھے کچھرا بلکل بھی ان چاہیے اچھا یہ جو فلور ہے نا اپنا بہت ہی گندہ ہے اس کو پورا رینیو کرنا ہے اور جو والز ہے نا وہ بھی شاید رینیو کر دیں کیونکہ ہمارے پاس والز بھی بہت گندی ہیں اور نا اس وقت ہمارے کیفے میں نا لائٹیں ہی نہیں ہیں یہ ایک لائٹ ہاں یہ ایک لائٹ ٹھہری ہوئی ہے اور بس یہیں ایک ہی لائٹ ہے مجھے لگتا ہے ہمیں مزید لائٹیں لگانے چاہیے اپنے کیفے میں یہ دیکھ رہو صرف ایک لائٹ کا سوچ ہے اور یہ یعنی رات کے ٹائم بھی ہمارے کسٹمر وغیرہ نہیں آتے کیونکہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اور کسٹمر آگیا چلو بھی بیٹ جو اچھا ٹھیک ہے میں اس کو اپروو کر دیتا ہوں یہ کیا اس کو اپروو اور ہمیں نا اب جلدی سے اپنے جو والز وغیرہ ہے نا اور سیلنگ ان کو ٹھیک کرنا ہے میں جلدی سے یہاں پر جاتا ہوں اور اپنے والز وغیرہ جو اینا ان کو ٹھیک کرتا ہے یہ پہلے بھی پیسے نہیں دے کر گئی تھی یہ پہلے بھی پیسے نہیں دے کر گئی تھی یہیں کی یہیں تھی جس نے پہلے پیسے نہیں دیا تا اور اب بھی نہیں دے رہی تھی مجھے لگتا ہے یہ وال اچھی رائے جائے گی یہ وال لیتا ہے یہ کیسی لگے گی یہاں پر اور بھائی یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اچھا یہ والی میں نے لیا یہ والی یہ تھوڑی گیمنگ والی وائب دے رہی ہے ابھی تو یہ بہت چھوٹی دکان ہے اس لیے اتنا شاید اچھی نہیں لگ رہی جب یہ بڑی ہو جائے گی یہ شاید اچھی لگے گی پیسے دو بھائی پیسے کون دے گا پیسے کوئی یہاں پر میں نے کیا مفتی دکان کھولی ہوئی ہے کوئی تم لوگ پیسے نہیں دیتے ہو تنگ کر رہے ہیں اب یہ کسٹمر نا مجھے امپلوئی کوئی ہائر کرنا ہی پڑے گا اور میں جلدی سے ابھی کر لیتا ہوں بھاس یہ وال مجھے اب یہیں ٹھیک رہ گیا ہے ٹھرے فلور پہلے میں کر لیتا ہوں فلور مجھے کوئی اچھا اچھا چاہیے یہ والا فلور کیسا ہے یہ والا فلور اوہی 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 بھائی اوہی 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 کیا کمبینیشن بن گیا اس کے ساتھ تو بھائی یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا اور دیکھو تو سے اتنا کچھرا ہو رہا ہے بھائی کسٹمر جیسے ہی زیادہ ہو رہا ہے کچھرا تو چیک کرو ہر طرف پھیلائی ہوا ہے اے میں نے صفائی ساری کر لیا اب جلدی سے میں امپلوئی ہائر کرتا ہوں جو کہ یہ پیسے جو نہیں دیتے ہیں نا ان کو پکڑ کر ہینٹی لگائے گا ان کی سب کی اپنا جو کہ ہمیں it can protect یہ ہے گھرٹ ہے رو it can protect your shop from all kinds of attacks نہیں یہ والا نہیں ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یہی چاہیے باؤنسر جو کہ نان پیننگ کسٹمرز کو مارے گا ٹھیک ہے مجھے یہی چاہیے یہ لے گا تین دن کے دو سو ساٹھ ڈالر ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے کسٹمر ہمارے ایسے ہی نکل جاتے ہیں پیسے دیئے بغیر تو دو ساٹھ ڈالر تو اتنا ہیوی پرائس نہیں ہے جلدی سے میں اس کو لے لیتا ہوں اور دیکھو کوئی جا بھی رہا ہے مجھے لگتا ہے بغیر پیسے دیئے یہ جا رہا ہے چل شوٹ کر ہاں یہ بھئی یہ بھئی کیسے مارا دیکھا آپ نے ابھی پیسے ایسے لے گائی جلدی سے میں اس سے بھی پیسے لے لیتا ہوں اور بھئی یہ دے پیسے اب جو پیسے نہیں دے گا یہ دیکھ رہے ہو اپنا گارڈ کیسے ٹھہرا ہوا ہے دیکھ رہو فل بوڈی گارڈ کی شیپ میں ٹھہرا ہوا ہے ان کو رکھ کے مکھا مارے گا دیکھا ہے جیسے اس کو ابھی اس نے مارا ہے اوہ بھئی چور آیا چور آیا یہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی اپنے گارڈ نے اس کو بھی مار دیا جو چور آیا تھا یہ چور آ رہا تھا بالکل چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا میں نے اس کو شکر دیکھ لیا لیکن گارڈ ہمارا ٹھہرا ہوا ہے اس نے پکڑ کے اس کو زور سے مکھا مارا ہے اپنا گارڈ کا بہت ہی فیدہ ہو رہا ہے جو ہم نے گارڈ ٹھہرا ہے یہ بہت ہی ہماری مدد کر رہا ہے اچھا یہ مجھے لینا ہے یہ جو پانڈا ہے یہ ٹھہر کر یہاں پر اپنا انٹرٹین کرے گا لوگوں کو بلائے گا تو بھئی وہ بہت ہی مزا ہو گیا اس کو میں ہائر کر لیتا ہوں یہ تین دن کا ایک سو پچاس ڈالہ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہائر کیا اور میں اب دیکھتا ہوں اپنا پانڈا آ گیا ہوگا ابھی تک تو نہیں آیا شاید آ جائے گا پانڈا اپنا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے او بھئی چیک کرو اپنا پانڈا کیسے چل کر آ رہا ہے فل یہ لوگوں کو انٹرٹین کرے گا اور بھئی ہمارے پاس کسٹمرز بہت ہی بڑھ جائیں گے اوے ہوئے 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 بھئی آج ہو جلدی سے بھئی شروع ہو جا کام پر لگ جا ہمارے پاس کسٹمر آنے چاہیے کسٹمری کسٹمر ہونے چاہیے ہر طرف کسٹمر ہمیں چاہیے بہت سارے وہ بھی پیسے نہیں دے کر جا رہا پکڑ پکڑی اس کو پکڑ یہ لے بھئی کیا ٹانگ ماری ہے اس نے پیسے نہیں دے کر جا رہے تھے اچھا میں صفائی کر لیتا ہوں اپنا اپنا جو اگلی چیز ہے وہ ہے ہمیں اپنی بنانی ہے کچن یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ہمیں اپنے اگر بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو ہمیں پیسے کمانے کے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے اب جو یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو کھانے کی بوک بھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کھیلتے کے ساتھ یہی پر ہی اگر کھانا مل جائے تو بھئی مزا ہی آجائے گا اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے اپنی کچن کھول لیتے ہیں جو کہ ان کو وہ کھانا بھی ڈیلیور کرتی رہے گی تو ہمارے ڈبل پیسے بنتے رہیں گے ایک وہ بھی اور ایک یہ بھی تو بھئی مزا ہی آجائے گا جلدی سے پہلے کچھرا ہی نہیں ختم ہو رہا کیا کچن لگا رہا ہوں کچن میں تو ایکسٹرہ ہی کچھرا ہوگا یہ کچھرا میں پورا صاف کر لوں بہت ہی ڈرٹی ہوئی پڑی اپنی پلیس جو ہے نا پوری ٹھیک ہے یہ دیکھو یار سارا کچھرا نیچے پھینک رہے کوئی ڈسٹ بین میں رکھ لیتا ہوں بھئی اسی کے اندر ہی پھینک دینا تم لوگ اچھا اب مجھے بڑھانا ہے اپنا کیفے اپنا میں نے ایک کچن کچن بھائی کرنی ہے میں نے ایک جلدی سے کچن بھائی کر لیتا ہوں تو بھئی ایک کچن میں نے بھائی کر لیا ہے اور وہ کچن ہوگی یہاں پر اوہ بھئی چیک کرو کچن بلکل ہمارے اس کے پیچھے ہے یہاں پر ہے ہماری کچن اور مجھے یہ جو کچھرا آگے پڑا ہوئے نا یہ سارا اٹھا کر نا میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہ اب تنگ کر رہا ہے آگے آنے جانے کی نا بہت ہی تکلیف دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے کچن جو لگا لی نا تو یہ ٹینشن دے رہے ہیں یہ یہاں پر رکھ دیا اور یہ جو لیمپ ہے نا یہ بہت تنگ کر رہا ہے بھئی اس کو میں لگا لیتا ہوں اب یہاں پر بلکل یہاں پر ٹھیک ہے اب روشنی وغیرہ دیتا رہے گا ایک اور یہ میں نے بہت گندے لیمپ لے لیا یہ بہت ہی نیچے ہیں بھئی اپنی سیلنگ جو ہے نا وہ بہت ہی نیچے ہے تو یہ جب آتا ہے نا یہ بلکل موں پر لگتا ہے اچھا اب میں نے یہ کچن تو لگا لیا لیکن یہاں پر مجھے ایک شیف ٹھہرانا ہے جو کہ چیزیں وغیرہ بنائے گا اور ایک مجھے ویٹر بھی ٹھہرانا ہے جو کہ چیزیں وغیرہ سارو کرے گا تو میں جلدی سے دیکھ لیتا ہوں امپلوئیز میں اگر مجھے وہ مل جائے نا تو بھئی مزہ ہی آ جائے گا اور ایک اور ہی لیول بن جائے گی اپنے کیفے کی شیف یہاں پر ہے ہاں یہ ٹھہرانا ہے شیف یہ لے گا چار دن کے دو سو ڈالر اگر یہ بنا بھی دے گا نا اتنا کیونکہ اگر چار دن کے دو سو ڈالر لے گا ہے تو اسے زیادہ ہمیں بنا کر دے دے گا چیزیں وغیرہ بیچ وغیرہ کر کے تو ہمارے پاس ویٹر بھی ہو گئے یہ ٹھہری ہوئے میڈ ہم یہ لے لیتے ہیں یہ ایک میڈ ہے یہ تین سو پچاس ڈالر لے گی اس کو بھی پکڑ لیا بھئی اپنے پاس اب ایک شیف بھی ہے پڑا اور یہ ٹھہرہ ہوئے اپنا شیف اور یہ ٹھہرے ہوئے اپنا ویٹر ہی سمجھ لیں میڈ سمجھ لیں جو بھی ہے ٹھیک ہے اپنا بزنس ہاں ابھی ٹاپ اور ٹاپ چل رہا ہے امر پر پیسے آ بھی رہے ہیں اور ہم مزید اپنے بزنس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اب جلدی سے میں لائٹیں لے لیتا ہوں اس وقت بہت ہی اندھیرہ ہے کسی جگہ پر اندھیرہ ہے کسی جگہ پر روشنی ہے بہت ہی گندہ سین لگ رہا ہے وہ چار لے لیے میں نے ٹھیک ہے یہ آگئی اور زہمہ زہر والے اب یہ پہنچتے ہوں گے اپنی ڈیلیوری کے ساتھ یار کسٹمر لہو بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم کسٹمر ایک ہی نہیں آرہا پورا خالی پڑا ہوا ہے وہ سب کچھ ہاں آگیا آگیا چلو بھئی اچھی بات ہے کام کر رہے ہیں لونڈے کام کر رہے ہیں جلدی سے میں صفائی کر لیتا ہوں اپنا یہ ایک تو گندگی جو ہے نا یہ مجھے جو تنگ کر رہی ہے نا اتنی گندگی ہو جاتی ہے صرف ابھی تک تین کمپیوٹر ہے میرے پاک اپنے اوڈرز بھی آ رہے ہیں اس وقت یہاں پر آیا ہوا ہے یہ مینیو ایک آیا ہوا ہے یعنی شیف کے لیے یہ آرڈر ہے شیف بنانا شروع کر دے بھئی کام کر لے کام کام پر لگ جا اور بھئی اپنا بہت ہی مزیدار چل رہا ہے بھئی اتنا لیڈ ڈیلیوری دے رہا ہی آج کل کہاں پر گھومتا ایک گھنٹہ ہو گیا جلدی سے یہاں پر ڈیلیور کر بھئی اتنا ٹائم لگا رہا ہے نا آج کل یہ ڈیلیوری کرنے میں جلدی سے میں یہ اٹھاتا ہوں اور بھئی اس کو لگا دیتا ہوں بلکل یہاں پر کونے میں یہ بلکل لگا دیتا ہوں میں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر روشنی ہو گئی اور ایک اٹھایا اپنا ایک کچن میں لگاتے ہیں اور پیسے اٹھا دو پیسے اٹھا دو یہ پیسے لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں بیچارے ٹھیک ہے دونوں کے پیسے اٹھا لیے ادھر میں لگا دیتا ہوں ایک ٹھیک ہے روشنی بھئی روشنی چیک کر لو ابھی روشنیوں والا کیفے بنے گا مرہ فل تو یہ والا بھی اٹھا لیا اور کہاں پر اندھیرہ ہے اس وقت اس وقت اندھیرہ ہے یہ والی سائٹ پر یہ والی سائٹ پر بہت اندھیرہ ہے یہاں پر لگا لیتا ہوں اور اب کیسا لگ رہا ہے دور سے دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تھوڑی یہاں پر جو جگہ ہے یہ ہمیں تنگ کر یہاں پر یہاں پر خالی خالی فیل ہو رہا ہے جو ہماری ٹوائلٹ ہے وہ یہاں پر آئے گی ابھی ہم نے ٹوائلٹ بھی بنانی ہے کیونکہ بہت سے کسٹمر وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں ان کو ٹوائلٹ بھی جو آتی ہے وہ چلے جاتے ہیں تو اس سے ہمارے پیسے بہت ہی کم ہو رہے ہیں ٹوائلٹ لگا دیں گے تو وہ ٹوائلٹ کے بھی پیسے چارج کریں گے تو ابھی ڈبل پیسے تو ابھی شیف بھی ہمیں پیسے بنا کر دے رہا ہے اور کسٹمر بھی آ رہا ہے وہ پانڈا کہاں گیا وہ یہ پانڈا کہاں گیا وہ مجھے لگتا ہے رات ہو گئی وہ چلا گیا یہ کیسے مجھ سے پوچھا تک نہیں ہے اس نے ایسی چلا گیا پانڈا مجھے لگتا ہے رات ہو گئی اور چلا گیا یہ عجیب بندہ ہے ادھر ہمارے کسٹمر آئے ہوا ہے اس کو بس یہ صبح ہے اس کی پھینٹی لگاتا ہوں میں ذرا لیکن اس کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بیچارہ پورے دن سے ہی ناچ رہا تھا اوہ چور آئے یار اس چور کو ایسے ہی پیٹ یار یہ چور بات بات پر آ جاتا ہے جیسے ہی دیکھتا ہے میں کسے کام میں مشغول ہوں تو یہ بھاگتا آتا ہے بھاگتا آتا ہے یہاں پر چوری کرنے کے لئے تو یہ بہت رات ہو رہی ہے اب میں چلے جلدی سے اپنے یہ سارے الیکٹرک سوچ وغیرہ بند کرتا ہوں اور اس کو اپنے کیفے کو بند کرتے ہیں اور چلتے ہیں سونے کیونکہ بہت رات ہو رہی ہے بھئی تو ابھی تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک ایدو میں یاد رکھے گا خدا حافظ